العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علیہ رسول کریم اما بعد عزیز طلبہ اکرام ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کئی دنوں سے جو سبق پڑھ رہے ہیں اس میں ہم عامل کی بحث پڑھ رہے ہیں عوامل کی بحث پڑھ رہے ہیں جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عمل تین طرح کے ہوتے ہیں رفع نصب اور جر اور افعال میں ہوتا رفع نصب اور جذب یہ عمل ہے اور ان کو عمل کرنے والے ان پر جو عمل کرتے ہیں انہیں عامل کہا جاتا ہے اور وہ عامل جو ہوتے ہیں وہ اس حروف کی شکل میں بھی آتے ہیں اس میں کی شکل میں بھی آتے ہیں افعال کی شکل میں آتے ہیں ہم نے اب تک حروف کی عمل کو دیکھ لیا وہ حروف جو اس میں عمل کر رہے تھے اور وہ حروف جو افعال میں عمل کر رہے تھے یہ دونوں قسمیں گزر چکی ہیں پھر افعال بھی ہم نے افعال فعل لازم فعل متعددی فعل معروف فعل مجھول پھر اس کے بعد متعددی بدو مفہول پھر ان کی قسمیں افعالِ رجا افعالِ شروع افعالِ قلوب وغیرہ ہم نے پڑھ لیا دے آج کے ہم سبق میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ افعال جو عمل کرتے ہیں لیکن ان کے مقصوص نام ہے کہ ان کے افعال کا استعمال کیا جاتا ہے اہلِ عرب اس کا استعمال کرتے ہیں تعجب کا اظہار کرنے کے لئے اب تعجب کا اظہار کرنے کے لئے اس کا استعمال کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ بھی جس اسم پر عمل کرتے ہیں تو وہ معمول بنتے ہیں لہٰذا اس کے اندر وہ چیز بھی آئے گی تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ افعالِ تعجب یعنی تعجب میں استعمال ہونے والے افعال یعنی وہ افعال ہیں جن کے ذریعے تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے اور افعالِ تعجب کے دو سیغے ہر اس سلاسی مجرد سے آتے ہیں جس میں رنگ اور عیب کے معنی نہ ہو سلاسی مجرد ہونا چاہیے اور یہ ایک بات ہونا چاہیے کہ جس کا معنی کر رہے ہیں اس کے اندر رنگ اور عیب کے معنی نہیں ہونا چاہیے کہ رنگ کے اوپر کوئی تعجب کیا جائے یا عیب کے اوپر تعجب کیا جائے بلکہ اس کے علاوہ ہونا چاہیے اور جو یہاں پر ایک لفظ ہے سیغہ سیغہ کسے کہتے ہیں سیغہ کہتے ہیں کسی بھی لفظ کی ترتیب سیغہ جو ہوتا ہے وہ حروف کی جو ترتیب ہوتی ہے اور اس ترتیب میں جو حرکتوں کی حرکت یعنی زبر زیر پیش کی جو ترتیب ہوتی ہے اس خاص ترتیب حروف کی بھی اور حرکات کی اور سکنات کی جو ترتیب ہوتی ہے اسے کو سیغہ کہتے ہیں جیسے فائلن ایک سیغہ ہے فعلا ایک سیغہ ہے تو اب اس میں تین فعلا میں فعین لام یہ تین حرف ہیں فا کی اوپر بھی زبر عین کی اوپر بھی زبر لام کی اوپر بھی زبر تو یہ حرکات کی ترتیب ہے اس کو سیغہ بناتے ہیں اور اسی طرح دوسرا سیغہ جب بدلنا ہوتا ہے تو اسی سیغے میں علف کو بڑھا دیتے ہیں دوسرا سیغہ بن جاتا ہے تو بالکل اسی طرح افعال تعجب کے دو سیغے آتے ہیں یعنی دو وزن آتے ہیں جس میں کچھ حروف کی ترتیب ہوتی ہے اور پھر اس میں صرف فعالہ کی جگہ پر وہ سلاسی مجرد کے تین حروف فا کلمہ آئین کلمہ لام کلمہ اس میں لگا دیا جاتا ہے پہلا جو ہے پہلا جو وزن ہے وہ ہے ما افعالہو ما افعالہو یہ ایک وزن ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ما یہاں پر ایو شیئن ما نے استفام کے لئے آتا ہے افعالہ یہ اس کو افعالہ باب افعال کا فعل ماضی ہے اور وہ ضمیر جو ہے وہ مفہول بھی کے طور پر استعمال ہوتی ہے اب اس کو ہم جاتجب کے طور پر کرتے ہیں تو ما احسانہ زائدن اب آپ نے دیکھا ما افعالہو میں زائد تھا افعالہو تو احسانہ افعالہ باب افعال سے ہے تو احسانہ بھی باب افعال سے پہلا سگا ہے خوز امیر مفہول کی بن رہی ہے تو زائد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مفہول بھی اس میں ظاہر کی شکل میں ہے ترجمہ کریں گے زائد کتنا خوبصورت ہے اور لفظی ترجمہ کریں گے زائد کو کس چیز نے حسین کر دیا یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے ورنہ آپ اس کو ترجمے کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں زائد کتنا خوبصورت ہے تحجب کا اظہار آپ کر سکتے ہیں ماں جو ہے وہ اسلم ایو شیئن احسن زائدن ماں ایو شیئن کس چیز نے زائد کو اتنا حسین کر دیا اب یہاں پر اس کی جو ترقیب ہوتی ہے ایو شیئن مبتدہ محل رفع میں ہے اور احسن خبر ہے محل رفع میں ہے یعنی احسن زائدن فعل فائل مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بنے گی ماں کی اب ترقیب دیکھ لیتے ہیں ماں مبتدہ احسن فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فائل زیدن مفول بھی فعل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا ہو کر مبتدہ کی خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا جملہ انشائیہ کی قسم جو ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں افعال تاجب بھی ہم نے پڑھا تھا دوسرا جو سیغہ ہے وہ ہے افعل بھی یہاں پر افعل بھی میں افعل باب افعل کے حمزہ کی طرح اکرم ہے اور با لگے گا اور با کے بعد ایک ضمیر لگے گی جیسے اس کی مثال ہے احسن بزیدن زید کتنا حسین ہے کس قدر حسین ہے اب یہاں پر احسن سے گئے عمر بمان فعل ماضی تقدیر اس کی یہ ہے کہ احسن زیدن یعنی سارا زا حسنن زید حسن والا ہو گیا اور جو با آپ کو دکھ رہا ہے یہ با زائد ہے ضمیر کی جگہ اس اسم کو لایا جاتا ہے جس پر حیرت اور تاجب کی جاتی ہے جیسے دونوں سگوں کے اندر زید کی مثال آپ کو لینے کہ ہو ضمیر کی جگہ پر احسن بھی اور ما احسن ہو ان دونوں کے اندر زید کو اس میں ظاہر کی طور پر لائے گیا ہے اور یہ اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو رفع اور نصف دے رہے ہیں اب آگے آتے ہیں افعال مدخوزم مدخ کے معنی آتے ہیں تعریف کے اور زم کے آتا ہے معنی برائی کے یہ افعال مدخوزم ان دونوں کے لئے دو دو فعل ہیں یعنی تعریف کے لئے بھی دو فعل یعنی مدخ کے لئے دو فعل اور زم کے لئے بھی دو فعل آتے ہیں نیمہ اور حبزہ یہ تعریف کے لئے ہیں بیعصہ اور سعہ یہ برائی کے لئے ہیں یعنی زم کے لئے ہیں اور جس کی برائی کی جاتی ہے اسے مخصوص بلزم کہتے ہیں اسی طرح جس کی تعریف کی جاتی ہے اسے مخصوص بل مدہ کہتے ہیں ان افعال کے بعد دو اسم آتے ہیں اور دونوں ہی مرکو ہوتے ہیں پہلا اسم ان افعال کا فائل ہوتا ہے دوسرا اسم افعال مدہ میں مقصود بالمدہ ہوتا ہے اور افعال زم میں مقصود بالزم شرط یہ ہے کہ فائل جو ہونا چاہیے وہ معرف باللام ہونا چاہیے جیسے نعمر رجلو امرن اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فعل مدہ نعمہ ہے اس کے بعد دو اسم آ رہے ہیں الرجلو اور امرن اور الرجلو یہاں پر اس کا فائل ہے جو معرف باللام ہے اور اس کے بعد امرن جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امرن کی تعریف کر رہے ہیں کہ عمر کتنا اچھا آدمی ہے اگر معرف باللام نہ ہو تو کم سے کم معرف باللام کی طرف مضاف ہو جیسے نعمہ صاحب العلم بکرن نعمہ فعل مد ہے اور صاحب مضاف ہے اور علم کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے جو معرفہ ہے علم کے ساتھ میں معرف باللام ہے مضاف مضاف لیں ملکر نعمہ کا فائل ہے اور بکرن جو ہے یہ مخصوص بالمدہ ہے یہ فائل کی ضمیر مستطر ہو فائل کی ضمیر مستطر ہو اور جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہو یعنی یہاں پر منصوب بھی آ سکتا ہے جیسے نعمہ رجلن زیدن اب یہاں پر نعمہ فعل مد ہے اور اس کے بعد کوئی فائل نہیں دیکھ رہا ہے فائل ہوا ضمیر ہے اور ہوا ضمیر کو واضح کرنے کیلئے رجلن تمیز کی طور پر لائے گیا ہے اور زیدن مخصوص بالمدہ ہے تو یہ ہوا آج کا سبق جس میں ہم نے افعال تعجب اور افعال مدہ زم کو پڑا یہ سب کے سب عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے کے ساتھ میں اپنے مفعول کو نصب دیتے ہیں یا فائل کو رفا دیتے ہیں جیسے سارے عمل کرتے ہیں موڈیای طور پر فائل کو رفا دینا اور مفعول کو نصب دینا تمام افعال کا اکثر و بشتر یہی کام ہے بہرحال امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق سمجمع ہوگا بالتہا اندہ سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفیديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله